بلوری سمجھتے ہیں آپ اگر دیکھا جائے میں بہت ساری ویڈیو کالز پہ میں نے اپنی نیبر کنٹری کے کچھ لوگوں سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے بقیدہ مجھے دکھایا کہ مطلب جو فروڈ سیل کر رہے ہیں جو سبزی بیچ رہے ہیں انہوں نے ایک مطلب وہ سکینر مشین مطلب لگائی ہوئی ہے سکین کی جگہ لگائی ہوئی ہے آپ وہاں پہ سکین کریں آن لائن آپ چیزیں لے کے جائیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے بڑے بڑے برینڈز جو ہیں ایون کے جو فروڈز کے سے ریلیٹڈ فاسٹ فوڈ کا جو بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کہتے ہیں ساتھ ہی بینک ہیں آپ جا کے بینک سے ایٹی ایم کر رہے ہیں مطلب ہم مطلب پیمنٹ لیتے ہیں ہم آن لائن مطلب جو ہے وہ نہیں کرتے کیسا لگتا ہے آپ کو دیکھے کہ ایک طرف اگر دیکھیں تو اتنے نچلے لیول تک مطلب جو ہے وہ لوگ ایمپلیمنٹ کر چکے ہیں اور پاکستان کی بات کی جائے تو بڑے بڑے برینڈز بھی ابھی مطلب ان تمام چیزوں کی سرویس سے اویلیبل نہیں ہے ان کے پاس دیکھیں ایز اگر آپ میں اپنا آپ کو انیسس بتاؤں تو یہ بڑی ایک کڑوی بات ہوگی جو میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو کیش کے اندر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کے پیچھے ملٹیپل ریزن سے لیکن جو سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے برینڈز بھی ہیں آپ دیکھیں گے وہ بھی آپ سے بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیش لیں ایٹی ایم سے ویڈرو کر لیں تو اس کے پیچھے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انکوم آف سورس کچھ مختصے جس طرح کہ ہمارے جو ادارے ان کو شوہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو جب آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ایک اچھا برینڈ جب اس طرح کی چیزوں کو کیش میں وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا جو ایک مین انیلسز کے مطابق جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی انکوم جو ہے وہ شوہ نہ کرنی پڑے لاز مومنٹ پہ جب آپ ڈیجیٹل ہو جاتے ہیں جب آپ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز کرے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو لاز ڈیے میں لاز ڈیئر کی جیسی آپ کی جو آپ کا ہمارا بجٹ ہے یا ہمارے باقی ادارے ہیں جو ٹیکس پیئرز ہیں جو لوگ تو وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے چیز اور آپ کے سامنے کلیر ہو جاتا ہے کہ یار اس کا کیا ٹیکس بن رہا ہے اور ان کیلئے کیا چیزیں ہیں لیکن جب آپ کیش کے اندر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا نقصان ہے اور جب گورنمنٹ کا نقصان ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں باقی ادر سال جو ہے وہ سلوشنز کی طرف جانا پڑتا ہے جس طرح ہم لونز لے رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں یا بہت سارے اور بھائیں جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں تو ہم لوگ ان کی طرف جاتے ہیں تو یہ اگر کرنٹ سچوشنگ اندر پاکستان کے اندر پوچھیں تو یہ بے حد ضروری ہے اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوور نائٹ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو جو ہے فیل فورن اس چیز کے اوپر لے کر آنا ضروری ہے کہ یہ فیل فورن آپ نے آپ کو ریجسٹر کروائیں اور جیسے یہ ریجسٹر کرواتے ہیں اس میں دیکھیں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے ایون اس سے ان کا الٹا بزنس بڑے گا گروت ہوگی جب چیزیں آپ نے اسی میں سے دینا ہے جو آپ کما رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پاکٹ سے دینا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا آور نائٹ کرنے والی میں تو سمجھتا ہوں کہ چیزیں اس سے آپ دیکھیں گے آل آور آپ کی گورنمنٹ کی جو آپ کی جو کہہ لیں گے فائننشل پوزیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی اور وہ ریکاور کی طرف جائے گی لیکن جب تک ہم اس چیز کو نہیں کریں گے تو دیفنیٹلی پھر یہ ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چوبیس کروڑ کی ہماری عوام ہیں اگر ڈیلی بیسیس پہ ہم ایک روپی ڈیلی بیسیس پہ کانٹریبیشن کر رہو حالانکہ دیکھیں کوئی بڑی اماؤٹ نہیں ہے تو آپ تھرٹی پر ڈیس کے پر ملٹیپلائی کر لیں دن سیر ہنڈر سسٹی فائی کے ساتھ ڈی کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ دیکھنے آپ کے پاس کتنا بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے مجھے سر یہ بتائیں کہ جو یونیفائیٹ پیمنٹ میتھڈ وہاں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے اگر بہت ساری کنٹریز ان سے لے رہی ہیں کس حد تک کامی اب ہوگا کہ جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم بنانے سے کاسر ہیں لیکن ہم بھارت پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور بھارت سے ہم لے کے اپنی کنٹری میں یوز کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں بھارت سے لے لیتے دیکھیں اس میں ہمارے ساتھ ہمارے جس طرح کا ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ہے اس کے مطابق تو اس وقت ہم ان سے اپنے ایسینشل چیزیں جو ہیں وہ بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس طرح کی چیز کی ا اگر اب ہم ان سے اس طرح اڈوب کرنے کے لیے وہ جائیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالجز یا یونیورسٹریز کے اندر اس طرح کے سٹوڈنٹس موجود ہیں جو آئی ٹی ایکسپورٹس موجود ہیں جو اس چیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں میں کہتا ہوں کہ اگر ڈیولپ کنٹریز نہیں کر سکیں تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی ہماری طرف کئی نہ کئی بہت ساری چیزیں ای تو میرا خیال ہے کہ ہمارا اپنا نظر نہیں آتی اگر میں آپ کو جتنی بھی انوینشن بتاؤں ہماری نیبر کنٹریز سے ہی دیکھنے کو ملتی ہے ہم کیوں نہیں مطلب اس طریقے سے ہائلائٹ ہوتے گلوپ کے اندر اس کی مین پرپس یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں جو بھی بندہ کسی ایک انویشنز کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہیڈن رہتا ہے اور اس کو اپریسیشن اس طرح کی اس کنٹری کے اندر یہاں اس محول کے اندر میرا میرے خیال سے کہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کہ ایک اچھے پلیٹ فارم کے اوپر اگر اسے اچھے اپریسیٹ کیا جائے تو دین اس کے ساتھ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی کوئی بھی سنگل مین انویشنز کے اوپر کام نہیں کر سکتا دے پلین آئیڈیا وہ آئیڈیا دے سکتا ہے اس کے بعد اسے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جو مختلف پارٹس کے اندر مختلف جو ہے رسپونسپلیٹیز جو ہے وہ پ کر رہی ہوتی ہے دین وہ پورے سب مل کے ایک پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو اس طرح کے پلیٹ فارمز بھی ہمارے ہاں پاکستان میں آپ کو بدقسمتی سے دیکھنے کو نہیں ملتے کتنا آگے نکل گئے بھارت اگر ہم اپنے ساتھ کمپیر کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ہم سے سیونٹی پرسنٹ بہت آگیا سیونٹی پرسنٹ ہم لوگ بہت بیچ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈائریکشن کرنے کی سب سے پہلا قدم سب سے پہلا سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ڈائریکشنز ٹھیک کریں سپیڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے سپیڈ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ ہم ان کو کور اپ کر جائیں گے یہ جو مارا اور ان کا ڈیفرنس ہے سیونٹیز یہ پرسنٹ ہیج کا اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں آیا کیسے اتنا ڈیفرنس اگر دیکھا جائے میں وہاں کے پرائیم نیسٹر نریندر مودی کی اگر بات کروں تو بہت سارا ہیٹ پاکستانی پبلک میں دیکھا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ بڑا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن اگر ہم باقی اسلامی کنٹریز کو دیکھیں آپ سعودی عرب کی مثال لے لیں آپ یو ای کی لے لیں وہ انہی کو انوائٹ کر کے مطلب گیسٹ آف آنر بنا رہے ہیں ان کو آوارڈ سے نواز رہے ہیں باقی جگہ پہ کیا مسلمان نہیں رہتے کیا باقیوں کا وہ پوائنٹ آف یو نہیں ہے یا ہم کوئی خاص مسلمان ہیں جو ہمارا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ بھارت میں بھی اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے پاکستان سے زیادہ ہی ہے ملکل ایسا ہی ہے اس میں بیسک مین سب سے ریزن جی ہے کہ سسٹین پوزیشن ہمارے ہاں آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں بھی اگر ایک فیملی کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو سڈنلی اگر آپ کسی ایک بندے سے سارے اختیارات لے کے دوسرے بندے کو دیتے ہیں تو ڈیفنیٹلی وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دن آپ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد آپ اسے دوبارہ جو ہے وہ پھر کسی اور سے اختیارات لے کے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب تک آپ اس ایک چیز کو سسٹین پوزیشن بھی نہیں رکھیں گے آپ کے سامنے سب سے بڑی اگزیمپل آج کے ٹائم کے اندر میں سمجھتا ہوں ٹرکی کی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں تھری ٹینئورز وہ گزار چکے ہیں تیئے بردگان دن جا کے ان کے آج کتنے ماملات ہیں اگر دیکھیں تو وہ مسلسل کنٹینئوس اور نیکس ٹائم بھی ہائیلی جو ایکسپیکٹڈ ہیں وہ نرندر مودی ہیں اس کے پیچھے ریزن ہی یہ ہے ان کی اچیمنٹس کے پیچھے جو سب سے بڑا مین ریزن جو ہے وہ یہ یہ کہ لاسٹ ڈیکیڈ یہ جو گزر ہے جس کے اندر ہم نے اپنے کنٹری کے اندر ایک سسٹین پوزیشن نہیں رکھی تو یہ سب سے بڑا ایک وہ ہمارا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہمارے لوگوں کے اندر کریج اور ایک وہی کہہ لیں کہ کونفیڈنس جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ بیلڈ نہیں ہوا دن ان لوگوں کو نے پھر جو بھی آپ کے سامنے یعنی کہ کسی بھی یونیورسٹری سے کوالیفائیڈ ہوتا ہے دن اس کی سب سے پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ پھر میں نے کسی اور کے لیے جو مجھے پی کرے کسور بار کون لگتا ہے آپ کو اس سارے پروسیس کے اندر ایک عام پاکستانی سے اگر میں دیکھوں اس کے حالات دیکھوں تو اس کو کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ جو انیس سو سنتالیس میں مومنٹ ہوئی تھی اگر یہی حالات پیدا کرنے تھے تو وہاں پہ رہ جاتے تو زیادہ بہتر تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں آج کی ڈیٹ کے اندر بھی اس وقت بھی جو سب سے بڑا قصور ہے وہ سٹوڈنٹس کا ہے ٹھیک ہے اور انسٹیوشنلز کا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مین ہمیں جو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے وہ ہمارے سٹوڈنٹس کیونکہ دیکھیں ان میں سب سے زیادہ یونگ اور یوت جو ہے وہی پہ پایا جاتا ہے اور دے ہیپا ویری کوالیفائیڈ ہیں اور اس کے بعد ان کے بہت ساری چیزیں ہیں یعنی کہ وہ یونگ بلڈیڈ ہیں اور بڑا آپ کہہ لیں کہ جوش و جذبے کے ساتھ وہ چیزوں کو کر سکتے ہیں تو اگر کسی کو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے اور کسی کو سب سے زیادہ آگے آنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے سٹوڈنٹس یوت کو جو ہے سب سے زیادہ اپنے آپ کو کیونکہ اگر آج وہ سٹینڈنگ کریں گے تو دیفنیٹلی کل کو ان کے اپنے آنے والے لوگ بچے جو ہیں ان کی نسل جو بھی آتی ہے ہماری نیکس جنریشن تو وہ افیکٹ ہوگی میرا میسیج دینا چاہیں گے میرا میسیج آہ تمام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آہ کوشش یہ کریں کہ جس طرح بھی میں یہ سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم لوگ آہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جو ہے وہ ابروڑ کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی آخری ہیں وہی مسئل ایک کہہ لیں کہ لونگ جو ہے وہ پوزیٹیو ریسپونس چیز نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ آج ہم چیزوں کو فیس کریں آج ہم میں پاور ہے آج ہم میں ایک بیگ ہمارے اندر ایک کہہ لیں کہ ہم چیزوں کو فیس کرنے کی پاور رکھتے ہیں انرجی ہے ہمارے اندر لیکن اگر یہی چیزیں ہمیں دس سے پندرہ سال بعد دوبارہ بھی فیس ہی کرنی ہے تو یہ کوئی مستقل جو ہے وہ حل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنے لوگ بھی انڈیویجولی جو ہے وہ ڈیسیجنز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ وہ انڈیویجول ڈیسیجنز کر رہے ہیں تین چار لوگ اپنے اپنے ہی گیادرنگ کے اندر بیٹھ ہیں اور ایک اچھا سا جو ہے وہ پلانٹ ڈیزائن کریں اور اس کے بعد اس کو شیئر کریں اور اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج اگر ہم ان کو فیس کریں گے تو دس سال بعد یہ ہوگا کہ ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے سامنے جس طرح انڈیا ہم سے ہمارے باقی ادرس کنٹریز نیبز جو ہم سے کافی آگئے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ وہاں پہ ہوں گے لیکن اگر ہم انڈیویجول ہوتے ہوئے ڈیسیجن لیں اور انڈیپینڈنٹلی ہم جو ہے اپنے بارے میں صرف سوچیں ٹھیک ہے تو وہ پھر بڑا خطرناک میرا سمجھتا ہوں آپ کو یہ نہیں لگتا جہاں ہم بہت سارے پوزیٹیو ورڈز کا استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ہو جائے گئے وہ وہاں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی اتنی میٹر کرتی ہے بلکل بلکل یہی چیز میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم بجائے اس کے کہ کسی کو جو ہے وہ پوزیٹیو وائب یا پوزیٹیو میں ان سے وہ صرف ورڈنگ کے اوپر ہمیں نہیں رہنا ہمیں پریکٹیکل جو ہے وہ کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے اور اگر اس کے اندر جو سب سے پہلا سٹیپ جن کو اٹھانا چاہیے وہ سٹونٹس اور یوت کو ٹھیک ہے ایس کمپیر کو میں اگر کسی سے یہ